سات جگہ اٹھائے جائے رفعہ دین کا جو آپ نے فرمایا سات مقامات تر رفعہ دین کیا جائے اس کے علاوہ کیا رفعہ دین نہ کیا جائے فرمایا ایک تو جب کیولے پر نگاہ پڑے قابط اللہ پر تو اس وقت رفعہ دین کیا جائے صفحہ اور مروع پر جا کر وہ بھی قابے کی طرف ہوں کر کے رفعہ دین کیا جائے عرفات کے میدان میں مزدلفہ کے مقامات میں اور جمرتین کے قریب جب جائے مارنے کے لئے اتحاد اٹھائے اس سے امام بخاری نے اپنے رسالہ رفعہ دین میں بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ ان سات مقام پر رفعہ دین کیا جائے اور ان کے علاوہ کسی مقام پر بھی رفعہ دین نہ کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اول جو اول عبداللہ حضرت عباد بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو پہلے نماز میں ہاتھوں کو اٹھاتے پھر کہیں نہ اٹھاتے یہاں تک کہ فارغ ہو جاتے ہیں یعنی پوری نماز میں آپ ایک ہی وقت ہاتھ اٹھاتے تھے تقویر تحریمہ کے وقت اور پھر نماز کے ختم فرمانے تک اور نماز سے فارغ ہونے تک آپ رفعہ دین نہ فرماتے ہیں یہ بھی آناف کی دلیل ہے اور پانچویں دلیل یہ ہے آناف کی کہ امام مسلم نے مسلم شریف میں حیرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لائے فرمایا کیا بات ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو یوں اٹھاتے ہو جیسے گھوڑا تم ہلاتا ہے اسکنو فی الصلاة نماز کے اندر سکون اختیار کرو یعنی آپ نے رفعہ دین کرتے دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ کیا کرتے ہو جس طرح گھوڑا دم ہلاتا ہے تم اسی طرح اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہو اسکنو فی الصلاة یہ فی الصلاة کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ نماز کے اندر جو ہاتھ اٹھا رہے تھے انہیں سے نبی پاک علیہ السلام نے ان کو روکا اور منع فرمائے کہ ایسا نہ کیا کرو فرمائے اسکنو فی الصلاة نماز کے اندر سکون اور آپ جانتے ہیں کہ بار بار ہاتھ اٹھانا اور رفعہ دین کرنا یہ سکون کے خلاف ہے سکون اس سے متغاد ہے اور خلاف ہے سکون اسی میں ہے کہ وہ ہاتھ بار بار نہ اٹھائے جائے ایک یہ پانچ دلیلیں آناف نے پیش فرمائی ہیں اس بات پر کہ رفعہ دین صرف تکبیر اولاد کے وقت کیا جائے اور اس کے بعد رکو پر جاتے ہوئے کہ سر اٹھاتے ہوئے یا باقی تکبیرات کے بعد وہ اثر رفعہ دین نہ کیا جائے یہ دلیلیں ان نے بیان فرمائے ہیں اور اس مقام میں اصل میں خلاصت میں یاد کرتا ہوں کہ وہ وہ احادیث جو شوافے نے پیش فرمائی اور جن سے وہ استدلال فرماتے ہیں وہ بھی صحیح ہیں اور جو احناف نے احادیث سے استدلال کیا جن سے وہ بھی سند کے اعتبار سے اور ویسے وہ بھی حدیث صحیح ہیں تو اب اس کے اندر محققین کا قول یہ ہے اور تحقیق یہ ہے کہ مسئلہ یوں ہے اصل میں کہ ابتدائے اسلام میں ابتدائے اسلام میں رفعہ دین کیا جاتا تھا اس میں کوئی شب کی بات نہیں یعنی ابتدائے اسلام میں رفعہ دین کیا جاتا تھا اور بعد میں اسے ترک کر دیا گیا چھوڑ دیا گیا اور جب چھوڑ دیا گیا تو حکم رفعہ دین کرنے کا منصوب ہو گیا اس پر دلیل آخر ہونی چاہیے کہ یہ ترک کیا گیا کہ یہ کہاں سے ثابت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے نے فرمایا را آ رجلن یرفہ و یدہ فس صلاحات بادر رکوع و اندر رفع کہ ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر نے آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر وہ رکوع پر جاتے وقت بھی رفع یدین کر رہا ہے اور سر اٹھاتے وقت بھی رفع یدین کر رہا ہے جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا ایسا مت کرو کہ رکوع پر جاتے وقت اور سر اٹھاتے وقت تم رفع یدین کرو نہ فرمایا انفالہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمتارہ کہو کہ یہ وہ شے ہیں یعنی رفع یدین آپ نے پہلے کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے ترک فرما دیا تو آپ کا ترک کر دینا اور چھوڑ دینا یہ رفع اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے حکم جو تھا وہ منسوخ ہو چکا پھر وہ نہیں رہا تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ کرو اور اس کی تائید جو عبداللہ بن دبیر رضی اللہ تعالیٰ روایت کر رہے ہیں اس کی تائید امام تحاوی نے امام تحاوی نے سنہ صحیح کے ساتھ ذکر کی ہے وہ حدیث پاک یوں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حیث عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھا تو انہوں نے یوں نماز ادا فرمائی کہ پہلی تقبیر اولہ کے وقت تو رفعہ دین کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے نماز کے اندر رفعہ دین نہیں فرمایا حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ منقول ہے کہ رفعہ دین انہوں نے ذکر فرمایا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل بھی تھا وہ طرق تھا کیونہ وہ طرق تھا اگر یہ منسوخ نہ ہوتا حکم رفعہ دین کرنے کا تو صحابہ کرام اور جلیل قدر صحابہ وہ سنت کو طرق نہیں کر سکتے یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ سنت کو چھوڑ دیں یہ نہیں جب انہیں طرق فرما دیا تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی نسخ ثابت ہو چکا اور ان کو بھی علم ہو گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی یہ کام کیا ہے اور بعد میں آپ نے چھوڑ دیا اور اشرہ مبترہ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے ان کا بھی سب کا یہی عمل ہے کہ وہ رفعہ دین نہیں کرتے انہوں نے رفعہ دین نہیں کیا البتہ بعد روایات میں یہ آتا ہے کہ مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے رفعہ دین کیا ہے صحیحاں لیکن یہ ابتدا کی بات ہے بعد میں ان کا عمل بھی یہی تھا کہ وہ ترق فرماتے اور اشرہ مبشرہ میں سے اور صحابہ کرام کی اکثر بڑی جماعت اکثریت صحابہ کرام کی اور تابعین کی وہ رفعہ دین نہیں کرتے تھے کیوں اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ سنت ہو رفعہ دین کرنا اور وہ سنت کے خلاف کریں صحابہ کرام سے تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ سنت کے خلاف کریں معلوم ہوا کہ ان کے ندیق نسخ چونکہ ثابت ہو چکا تھا اور ترق ثابت ہو چکا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو ترق فرما دیا اس لیے انہوں نے بھی بعد میں ترق کر دیا تھا اور پھر یہ بہت بڑی دلیل یہ بنتی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے وسال کے بعد آپ نے ایک ہی تقبیر اولہ کے وقت آپ نے رفعہ دین کیا اور بعد میں آپ نے نہیں کیا فیر تو اب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ندیق یہ ثابت ہو چکا تھا کہ یہ پہلا رفعہ دین کرنے کا حکم منصوح ہو چکا تھا یہ نہیں ہے اور بعد میں جس پر عمر مستقر ہوا اور صحابہ اکرام کا عمر رہا ہے وہ اسی بات تھا کہ وہ رفعہ دین ترق فرماتے اور رفعہ دین نہ کرتے تھے یہ نہیں ہے تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ جن احادیث میں رفعہ دین کا ذکر ہے وہ ابتداء اسلام کی بات ہے ابتداء اسلام میں مشروع تھا جیز تھا رفعہ دین اور کیا گیا نبی پاک علیہ السلام سے بھی ثابت ہے صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہے اور بعد میں نبی پاک علیہ السلام نے خود ترق فرما دیا صحابہ اکرام نے بھی ترق کر دیا عشرہ مبشرہ نے بھی ترق فرما دیا وہ بھی رفعہ دین نہیں فرماتے تھے اور نبی پاک علیہ السلام کے وسال کے بعد بھی پھر صحابہ اکرام نے رفعہ دین نہیں کیا وہ رفعہ دین نہیں فرماتے تھے تو اس باپ کے اندر امام بخاری علی رحمت الباری نے امام شافی رحمت اللہ کے مسلک کو بیان کرتے ہوئے انوان قائم کیا اور انوان کے تحت حدیث کو نقل فرمائے ہمارا اس حدیث کی سنت پر بات اور کلام نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہے اب اس کے تحت انہوں نے جتنے عواب بیان کیے ہیں ان عواب کے تحت تقریباً اسی حدیث کو بیان کیا اور جن کا مفہوم سب کا ایک ہے اور ان سب کے متعلق جواب یہی ہے کہ جو میں ارد کر چکا ہوں کہ بے شک یہ ثابت ہے حکم مگر یہ منسوخ ہو چکا اور آخر عمل جو صحابہ کا اور عشر مبشرہ کا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اکثریت صحابہ کی اکثریت کا وہ یہی رہا کہ ترک کیا رفع جدین کو اور رفع جدین کے حکم کو منسوخ سمجھا چل رجئے حتی سنبت اللہ بن مسلم اور مالکن اور ابن شہادن اور صالب بن عبداللہ نبی انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہانا یا خوید اے حضبا من کبیی ازا تتہا السلاة ورزا کبرا لرکوے ویزا رفع رہا سو مننا لرکوے رفعو ما کذالکا ایدن وقالا سمی اللہ علی من حمیدہ ربانا غلقا الحمد وقانا لا یفعلو ذالکا فی سجود باب رفع جدین ازا کبرا ازا راکا ورزا رفع حتی سنا محمد بن مقاتل کالا اخبرنا عبداللہ مبارک کالا اخبرنا جو رسا ان زہریت کالا اخبرنا سالب بن عبداللہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازا کانا فی سلا کے رفع یا دئیے حتی سکونا حضبا من کبیی وقانا یفعلو ذالکا حینا یکبرنی بکوے ویفعلو ذالکا ازا رفع راسا دیکھیں نا اس میں حیرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ جب تکبیر تحریموں فرماتے تو رفع جدین فرماتے اور جس وقت آپ رکوع کیلئے تکبیر کہتے تو رفع جدین کرتے رفع جدین فرماتے اور جس وقت آپ تھر اٹھاتے رکھو تھے تو بھی رفع جدین فرماتے لیکن یہی ابن عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے خود بعد میں نمات پڑی اور رفع جدین نہیں کیا یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سنت کی مخالفت تو نہیں کر سکتے تھے ان کے ندیق اس کا منسوخ ہونا ثابت ہو چکا تھا اس لیے تم ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں رفع جدین چھوڑ دیا اور آپ حضور کے وسال کے بعد بھی رفع جدین کیے بغیر رکوع اور سجود میں آپ نمات پڑھاتے تھے کی نمات پڑھتے تھے اور پڑھتے تھے تو معلوم ہوا کہ ان کے ندیق اس حدیث کا منسوخ ہونا اور نبی پاک علیہ السلام کا یہ فعل مبارک جو آپ کرتے تھے وہ منسوخ ہونا